موسیقی زید پر مسلط کیا جائے یا اس کے مناسب یعنی اوزہیبہ کو مسلط کیا جائے تو وہ زید کو نصب نہیں دے سکتا بھئی اس لیے کہ زہبہ جو ہے یہ زہبہ کا فعل تو نصب دیتا ہی نہیں اور اوزہیبہ فعل مجھول کو بھی اگر اس پر جو اس کا مناسب ہے اس کو مسلط کر دیں تو بھی وہ رفع تو دے سکتا ہے زید کو نصب نہیں دے سکتا لہذا یہ ما اوزمرا عاملوہ علی شریعت تفسیر کی قبیل سے نہیں اور جب اس کی قبیل سے نہیں تو پھر نصب نہیں پڑنا بلکہ یہاں پر کیا پڑنا واجب ہے رفع پڑنا واجب ہے اسی طرح یہاں پر بھی رفع پڑنا واجب ہے رفع پڑنا واجب ہے اس لیے کہ اگر آپ نصب پڑیں گے تو پھر اس صورت میں معنی کی خرابی لازم آئے گی کس طرح کیاں پڑتے ہیں سرکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو یہاں پر لازمی بات ہے فی الزبر کو یا فیل سے متعلق کرنا پڑے گا یا اس کو فیل سے متعلق کرنا پڑے گا تو اگر اس کو فیل سے متعلق کریں تو معلوم ہوا زبر یعنی وہ نام اعمال ان کے فیل کرنے کی جگہ ہیں حالانکہ ان کے فیل کرنے کی جگہ نام اعمال یہ میں نے کہا ضرب تو زید انفید دار کیا معنی یہ ضرب کہاں پر واقع ہوئی ہے گھر میں جا کر واقع ہوئی ہے یہاں بھی معنی یہ بنے گا کل شہین فعلوہ فی الزبر کہ ہر چیز کہاں جا کر انہوں نے کی ہے نام اعمال میں جا کر یہ فیل سر انجام دی ہیں حالانکہ وہ تو فیل کی جگہ نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی یا اس کو کل شہین کے کل شہین کے لئے کیا بنانا پڑے گا صفت بنانا پڑے گا کیونکہ میں نے بتایا تھا جار مجرور نکرہ کے بعد آ جائیں تو وہ عمومن اس کے لئے کیا بنتے ہیں صفت اگرچہ یہاں پر درمیان میں افاصل آ رہا ہے یہ ترکیب تو ویسے بڑی بعید بن جاتی ہے لیکن اگر صفت یہ بن بھی جائے تو بھی معنی خراب کیا معنی ہوگا کل شہین فی الزبر فعلو کل شہین فی الزبر انہوں نے کیا ہر اس چیز کو جو صحیح نام اعمال میں ہے یعنی نام اعمال میں جو کچھ لکھتا لکھا گیا ہے وہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں کہ جو لکھا گیا ہے وہ کرنا پڑتا ہے بلکہ جو کرتا ہے انسان وہ وہاں کیا ہے لکھا جاتا ہے یا وہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے ہی لکھ لیا پہلے ہی لکھ لیا تو انسان کرتا اپنے اختیار سے ہے ہاں وہاں اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے ہی کیا کر دیا اس کو اللہ جانتے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی لفت دیا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی ورنہ تو انسان کا مجھور ہونا لازم آئے گا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہی کرنا پڑے گا اسی طرح یہ اس پر بھی چونکہ اشکال وارد ہو رہا تھا اشکال یہ کہ سات مشہور قراتیں ہیں سارے قراتوں میں ازانیت وزانی اس کو مرفو پڑا گیا ہے اس کو کیا پڑا گیا ہے مرفو پڑا گیا ہے اور حالان کے صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ اس اسم کے بعد اگر عمر یا نہیں آ جائے تو پھر وہاں پر کیا پڑنا پسندیدہ ہے نصب پڑنا پسندیدہ ہے تو یہاں پر بھی ان کے بعد عمر آ رہا ہے تو یہ بھی وہی محل بنتا ہے تو اس صورت میں یہاں پسندیدہ کیا ہونا چاہیے نصب لیکن سات کے ساتھ قراتوں میں کیا رہا ہے رفع تو اگر ہم اس ذابطے کو یہاں لجاری کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سارے قرآن غیر مختار پر متفق ہیں سارے کس کو اختیار کر رہے ہیں غیرے یہ تو درست نہیں کہ غیر مختار کو وہ تو دحو کو لغت کو اچھے طریقے سے جاننے والے ماہرین ہیں تو ان کے بارے میں ایسا کہنا تو صحیح نہیں لہذا نحوی محتاج ہوئے کہ اس میں کوئی خیلہ کریں تاکہ یہ اس سے نکل جائے چنانچہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ جو ہے ازانیت و ازانی اس کے اندر فال کس کے معنی میں ہے شرط کے معنی میں ہے یعنی شرط کے جواب میں آ رہی ہے شرط کے جواب میں کیونکہ یہاں پر اس میں فائل اور اس میں مفعول آیا ہے اور اس میں فائل اور اس میں مفعول جو آپ نے پڑھا تھا بھئی مفتدہ کی بات میں کبھی مفتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور وہ کونسا مفتدہ ہے دو مفتدہ ذکر کیے تھے ایک ایسا نکرہ جس کی صفت کیا ہو فیل ہو یا غرف ہو یا ایسا اس میں موصول جس کا صلح فیل یا غرف ہو تو یہاں پر بھی ایسا اس میں موصول آ رہا ہے جس کا صلح کیا ہے فیل ہے اس لئے کہ از دانیہ تو اس میں فائل پر جو علی فلام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے اللہ ذی کے معنی میں ہوتا ہے اس میں موصول ہوتا ہے تو آگے جو اس میں فائل ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے اس کا صلح ہوتا ہے جو دراصل فیل ہے لیکن صورت میں کس کی آیا ہے اسم کی تو از دانیہ تو پر علی فلام کونسا ہے اسمی اللہ تی کس معنی میں اللہ تی اور زانیہ یہ ہے تو ظاہر تو اس میں فائل ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے فیل ہے دراصل کیا ہے کیونکہ موصول کے صلح کا کیا ہونا ضروری ہے فیل ہونا ضروری ہے موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے فیل ہونا نہیں ضروری جملہ ہونا ضروری ہے تو یہ تو اززانیت انتو مفرد کا سیغاہ معلوم ہوا یہ اصل میں کیا ہے فیل ہے تو یہ اززانیت تو کس معنی میں ہوا مزارے بنا لیں مازی بنا لیں اور اسی طرح یہ کس معنی میں ہے تو لہذا یہ اس میں موصول ہے جس کا صلح کیا آ رہا ہے فیل تو یہ متضمن ہوا کس کو مانے شرط کو لہذا آگے پھر اس کی خبر پر یہ فاقہ داخل کرنا جائز ہے تو فجلیدو سے اس کی خبر بیان ہو گئے تو اززانیت و اززانی مبتدہ اور فجلیدو اس کی خبر ہے یہ ماں مبرد فرما رہے ہیں جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک یہ دو جملے ہیں اززانیت و اززانی یہاں ایک جملہ بنے گا اور فجلیدو آگے دوسرا جملہ ہے اززانیت و اززانی یہ مبتدہ ہے لیکن مضاق محضوف نکال لیں اس کے لئے حکم اززانیتی و الزانی زانی اور زانیہ کا حکم یہ ہے مبتدہ اور خبر کیا ہے سیما یسلا علیکم بادو اس آیت میں ہے جو تم پر بعد میں تلاوت کی جائے گی زانی اور زانیہ کا حکم کس آیت میں ہے اس آیت میں ہے جو تم پر بعد میں تلاوت کی جائے گی تو یہ وعدہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر اگلی بعد والی آیت میں ان کا حکم بیان ہوگا اور آن کے فجلیدو اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے بھئی وطلا دیا ان کا حکم فوراں پہلے کہا آگے آنے والا ہے اور پھر آگیا اس کا حکم اگلی آئے اپنے سورت سمجھ میں آئی بھئی اور کہتے ہیں وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ اگر ایسا نہ ہو تو پھر پسندیدہ نصب ہے اگر یہ دو جملے نہ ہو یا یہ فابمان شرط کے نہ ہو تو پھر پسندیدہ کیا ہے نصب ہے لیکن ایسا تو لیکن یہ ہیں تو یہ فا تو ہے کس کے معنی میں شرط کے معنی میں یا یہ ہیں تو دو ہی جملے لہٰذا نصب کا مختار ہونا کیا ہوا باطل ہوا الرابع التحذیر چوتھا مقام والانا وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں مفہول بھی ہی کہ عامل کو حضب کرنا واجب صاحبِ کافیہ نے بتلایا تھا چار جگہ عامل کو حضب کرنا واجب پہلا کیا تھا سمائی ثانی کیا تھا منادہ ثالث کیا ہے ماؤز میرا عامل وعالا شریعت اس کی بحث مکمل ہو گئے اب چوتھا مقام بتلا رہے ہیں تحذیر ہے بھئی تحذیر لغت میں کہتے ہیں درانے کو بھئی تحذیر لغت میں اس کا کیا معنی ہے بھئی تحذیر کا معنی کیا ہے درانا درانا اور استلامِ تحذیر کس کو کہتے ہیں بھئی خود صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں وہ معمول ہے جو کس کی تقدیر کے ساتھ ہو استقی کی تقدیر کے ساتھ یعنی استقی وہاں مقدر ہو کیا مقدر ہو استقی وہاں مقدر ہو یہاں معصوف محضوف ہے وہاں معمول بتقدیری اتقی ونحویہ بتقدیری اتقی ونحویہ اتقی اور اتقی جیسے الفاظ کی تقدیر کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے معمول ہوتا ہے معمول ہے یعنی اس میں کون عمل کر رہا ہے اتقی ہے اتقی جیسے الفاظ جو کہ وہاں پر جیسے عامل ان میں عمل کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر کیا ہے مقدر ہے بھئی کیا ہے اتقی ہے اتقی جیسے الفاظ جیسے باعث اتقی کا معنی بچ ہو باعث کا معنی دور ہو جاؤ اتقی جیسے الفاظ تو وہ معمول ہے جو اتقی ہے اتقی جیسے عامل کی تقدیر کے ساتھ ہوں والانا تحذیراً ممبادہو یہ مفعول لہو ہے بھئی مفعول لہو جانتے ہو بھئی جو فعل کی علت بیان کرتا ہے ذرب تو زیدن تعدیباً میں نے ذہب کی پٹائی کی کیوں کی عدب سکھانے کے لئے تو پٹائی کرنے کی علت کیا ہے عدب کا سکھانا تو مفعول لہو علت بطلہ کرتا ہے تو یہ بھی تحذیراً مفعول لہو ہے معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ کیوں درانے کے لئے ممبادہو اس چیز سے جو اس کے بعد آتی ہے اس چیز سے درانے کے لئے جو اس کے بھئی دیکھئے مثال ایعا کا والاسدہ تو یہاں پر دیکھئے ایعا کا کیا ہے مارا نا تحذیر اس کو کس سے ڈرائے جا رہا ہے بھئی اس کے عامل کو حضب کیوں کیا گیا ماباد الاسد جو آ رہا ہے اس سے ڈرانے کے لئے ہے تحذیراً مم مبادہو ماباد سے کیا کرنے کے لئے ہے ڈرانے کے لئے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو ماباد سے ڈرانے کے لئے معمول ہوتا ہے اتقیق اور یہ ایک ہے ایک قسم ہے مولانا اور ذکر المحذر منہو مکرران یا محذر منہو کو مکرر ذکر کیا جائے محذر منہو وہ چیز جس سے ڈرائے جائے وہ چیز جس سے جیسے مثال آگے آ رہی ہے اتریق اتریق یہ دیکھا کس سے ڈرائے جا رہا ہے راستے سے اس کو دو دفعہ ذکر کیا گیا تو محذر منہو ہے وہ چیز جس سے ڈرائے جائے تو معمول ہوگا وہ معمول ہے جو اتقی ہے اتقی جیسے عامل کی تقدیر کے ساتھ ہو ماباد سے ڈرانے کے لئے یہ ایک قسم او ذکر المحذر منہو مکرران یا کیا کیا جائے محذر منہو کو مکرر مثل ایاق والاسادہ جیسے ایاق والاسادہ ایک مثال و ایاق و ان تحذفہ یہ دوسری مثال مالانا دو مثالیں ذکر کی ہیں دو مثالیں اس لئے ذکر کی ہیں ایاق والاسادہ یہاں الاسد اس میں سریح ہے کیا ہے اس میں سراحتاً ایک اسم ہے اور آگے یاق و ان تحذفہ یہاں پر تحذفہ فیل ہے جملہ ہے مالانا اور اس پر ان داخل ہوا اور ان جب فیل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور مصدر کیا ہے اسم ہے مصدر کیا ہے اسم ہے تو یہ اسم معول ہے یہ ان تحذفہ کیا ہے اسمیں یعنی اس میں تعویل کر کے یہ تعویلن اسم ہے تعویلن کیا ہے ان نے اس کو کیا بنا دیا مالانا اسم بنایا یا نہیں بھئی تو اب تحضیفہ خود اسم ہے لیکن ان کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا اسم حقیتہ ہو گیا تو یہ اسم معول ہے تو ایک ہے اسم سریح جو خود ہی اسم ہے بغیر تعویل کے اور ایک اسم معول جس میں تعویل کر کے ہم نے کیا بنایا ہے اس کو اسم قرار دیا تو دو مثالیں ذکر کی یہ بات سمجھ میں آئی بھئی آپ دیکھئے ایہا کا والاسدہ دراصل کیا ہے یاد رکھو میں نے کیا کہا جو اتقی یا اتقی جیسے لفظوں کی عامل کی تقدیر کے ساتھ ہو تو یہاں باعد نکالیں گے کیا نکالیں گے باعد نکالیں گے تو عبارت اصل میں یوں ہے باعد نفس ساکانی الاسد کیا عبارت ہے اصل میں باعد نفس ساکانی الاسد و باعد الاسد نفس ساکا پہلے بارت میں جہاں نفس آیا ہے اس کو اسد کی جگہ رکھ دو اور اسد کو نفس کی جگہ پر بھئی پہلا کیا ہے باعد نفس دوسری بارت میں کیا آئے گا باعد الاسد اور آگے کیا ہے باعد نفس ساکانی الاسد اگلے جملے میں کیا آئے گا باعد الاسد ان نفس ساکانی الاسد تو عبارت سمجھ میں آئی بھئی یہ لکھ لیجئے بھئی لکھ لیجئے باعد نفس ساکانی الاسد و باعد الاسد ان نفس لکھ لیا بھئی دیکھئے بھئی اب ترکیب دیکھو بھئی توجہ سے سنو یہ کیسے عبائیہ کا والاسد کیسے باقی رہا دیکھو میں نے کیا کہا باعد نفس ساکانی الاسد اور باعد الاسد کیا رہانا ترجمہ لغت کے ترکیب کے اعتباس یہ ترجمہ باعد نفس ساکان تو اپنے نفس کو دور کر ان الاسد شیر سے و باعد الاسد اور تو شیر کو دور کر ان نفس اپنے نفس یہ تو تھا میں نے ترکیب کے اعتباس اصل معنی کیا شیر سے دور رہو شیر سے دور رہو شیر سے دور ہو جاؤ سورہ سمجھ میں آئی بھئی شہر سے دور ہو جاؤ اچھا تو بھئی اس کے اندر عامل کو حضب کیا جاتا ہے اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے وقت کیا ہوتا ہے آپ نے فوراں کسی کو ایک چیز سے بھئی متنبع کرنا ہے تو لہذا آپ پورا کلام کہیں گے تو بڑا طویل ہو جائے گا لہذا مختصر عامل وغیرہ سارے حضب کیے و ایہا قبل اصدہ فوراں کہہ دیا تو کیوں حضب کیا جاتا ہے وقت کی دنگی کی خلت تنگی کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جب تک آپ پورا جملہ کریں شیر تو اس کو حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا دیوار کسی پر گرنے لگی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھئی ذرا دیکھ کے اوشیار رہنا خبردار رہنا بھئی دیوار گرنے والی ہے جب تک تو بچارہ نیچے آ جائے گا تو مختصر کلام وہاں کرتے ہیں فوراں الجدار الجدار بھئی کیا معنی دیوار سے بچو دیوار سے بچو بھئی عامل کو بھی آپ نے حضب کر دیا کہ کلام مختصر سے مختصر ہو اور وہ بات فوراں سمجھ جائے اور کیا ہو جائے خطرے سے بچ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے سب کو اچھا جی تو یہاں پر ایاقب الاسدہ اصل میں ہے پھر کیا ہوا پھر بھئی آنی الاسد کو حضب کر دیا پہلا جملہ کیا تھا آنی الاسد کو حضب کر دیا جار مجرور کو کیونکہ آگے اسد خود مذکور ہے اسی سے پتا چل گیا کس سے ڈرائے جا رہا ہے کس سے دور کیا جا رہا ہے اسد سے سورت سمجھ میں آئی بھئی اور پھر کیا کیا گیا اور آگے کیا تھا باعد الاسدہ نفس کا اس میں بھی بیعنی ہی اسی طرح عمل ہوتا جائے گا پہلے جملے کا سیکھ لیں دوسرے میں اسی طرح ہوگا تو باعد نفس کا آنی الاسد آنی الاسد کو کیوں حضب کر دیا کیونکہ ماباد والا لفظ اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو جار مجرور حضب کیا رہ گیا باعد نفس کا پھر باعد کو بھی حضب کر دیا کیا رہ گیا نفس کا پھر نفس کا کو کسے بدل دیا ہی یاقہ سے کیوں بدلا بھئی دیکھو اصل میں ہے بچاؤ بھئی دور کرو باعد کس کو دور کرو اپنے آپ کو تو در اصل تھا باعد کا اے مخاطب تو اپنے آپ کو دور کر تو باعد کا تو باعد کے اندر فائل کون انتا زمین پھیل امر ہے اور پھیل امر میں انتا زمین فائل بھئی تو انتا سے کون مراد ہے مخاطب اور باعد کا کس کو دور کر کاف زمین ہے وہ بھی کسے بھی یہ بھی کس کی زمین ہے مخاطب کی تو فائل بھی مخاطب کی زمین مفول بھی مخاطب کی زمین یہ پسندید آنے بھئی ایک ہی چیز فائل بھی ہو اور نفول بھی ہو سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا جب فائل کے اندر فائل اور مفول ایک ہی چیز ہو ایک ہی چیز کی زمین ہو تو پھر اس کو بدلتے ہیں بھئی ایسی صورت میں پھر باعد کا کے بجائے کیا کہتے ہیں نفس کا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں اس کو مفول بنا دیتے ہیں تو کلام یوں بن گیا باعد نفس کا تو اپنے نفس کو دور کر بھئی تو پہلے کیا خرابی لازم آ رہی تھی فائل کی بھی وہی زمین اور مفول کی بھی وہی زمین اب فائل کی زمین تو ہے انتا اور مفول نفس کا لفظ بن گیا اب کام زمین نہ رہی کیونکہ وہ تو کیا بن گئی مضافون ہلے بن گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں مفول کے اندر یہ پسند دیدہ نہیں کہ وہی فائل کی بھی زمین وہی ہو اور مفول کی بھی وہی ہو ہاں افعال قلوب کے اندر ایسا کرنا جائز ہے کہ فائل بھی کی بھی وہی زمین ہو اور مفول کی بھی مثلا میں کہتا ہوں علم تو نی فاضلا علم تو نی میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا تو علم تو کیا ہے فیل اس کے اندر کونسی زمین فائل ہے متقلم واحد متقلم کی اور نی کس کو جانا میں نے اپنے آپ کو تو مفول پہلے مفول اول بھی کس کی زمین ہے متقلم کی تو یہ جائز ہے اس کے اندر باقی افعال کے اندر فائل اور مفول ایک ہی ضمین ہو ایک ہی ذات کی یہ جائز ہے نہیں ایک ہی ذات فائل بھی ہو مفول بھی ہو تو لہٰذا افعال قلوب میں جائز ہے افعال قلوب میں اس لیے جائز کہ وہاں پر در اصل جو مفول ہوتا ہے وہ مفول اول نہیں ہوتا مفول ثانی اصل ہوتا ہے مفول اصل میں مفول کونسا ہے مفول علمتنی فاضلا بھئی تو کیا ہے اصل میں فاضل مفول ہے بھئی در حقیقت بھئی تو لہذا اب مفول اول وہی فائل کی ضمین آ بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ در حقیقت وہ مفول ہے یعنی مفول تو در حقیقت آگے آ رہا ہے اور وہ اب بھی غیر ہے وہی ضمین نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو عام افعال میں پھر کیا کرتے ہیں بھئی کس لفظ کو لے آتے ہیں درمیان میں نفس کے لفظ کو لے آتے ہیں تو باعد نفس کا باعد کو حضف کر دیا باقی کہہ رہا ہے گیا نفس کا اور یہ نفس کو ہم کیوں لے کر آئے تھے باعد کی وجہ سے لے کر آئے تھے نا کیونکہ باعد کی اندر فائل کون تھا انتہ اور ضمیر مفول کی بھی کون سی تھی مخاطب کی تو لہذا ہم نفس کا لفظ لائے تھے تو جب باعد کو حضف کر دیا اب نفس کی ضرورت نہ رہی تو نفس کو بھی حضف کر دیا کیا رہ گئی کاف اور کاف تو ہے ضمیر متصل اور ضمیر متصل تو متصل وہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے اکیلی رہ لیے اسی لئے تو اس کو متصل کہتے ہیں بھئی تو بس پھر اس کو منفصل سے بدل دو وہی ضمیر رکھو لیکن کس سے بدل دو ایک متصل ایک منفصل ضمیر متصل وہ جو ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی آئے گی اکیلی نہیں اور ایک ضمیر منفصل اس کی دوسری حالت ہے اگر منفصل لانا ہے تو منفصل والی لاؤ گے متصل لانا ہے تو تو یہاں پر متصل اب باعی تو حضف ہو گیا نفسہ کا تو نفس حضف ہو گیا تو اب کاف ضمیر رہ گئی اور وہ تو متصل ہے اکیلی نہیں آسکتی تو اس کو کونسی ضمیر سے بدل دیا منفصل سے اور منفصل پھر کونسی لائیں گے بھئی انتہ لائیں گے کاف مخاطب کی ہے آپ کہیں گے انتہ لے آئیں نہیں بھئی یہ کاف ضمیر کیا ہے مفہول کی ضمیر ہے ضمیر منصوب یہ کیا ہے باعید کا تھا منصوب منفصل سے بدلیں گے اور منصوب منفصل کونسی ہے ایا کا انتہ تو مرفوع منفصل ہے انتہ تو کیا ہے مرفوع منفصل یہ مبتدہ بنا کرتی ہے انتہ رجل کریم انتہ مرفوع ہے اور یہ تو مرفوع نہیں ہمیں کونسی ضمیر چاہیے منصوب منفصل اور وہ کیا ہے ایا کا سورت سمجھ میں آئی تو کیا رہے گیا اور اگلے جملے بھی اسی طرح انفسکہ کو حضف کر دیا کیونکہ ایا کا اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اور باعث کو بھی حضف کر دیا باقی کہہ رہے گیا یہ کلام ہوا تو مانا کیا ہے اس کا شیر سے نور رہو وَإِيَّاكَ وَأَنْتَحْزِفَ حضف بھئی یاد رکھئے حضف کہتے ہیں کسی کو لاتھی یا ڈنڈا پھینک کر مارنا بھئی لاتھی یا ڈنڈا پھینک کر مارنا بھئی بھئی آپ کا اس ساتھی آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی بھئی آپ اس کے قریب تو پہنچ نہیں سکے دور سے کیا کیا لاتھی پھینک کر ماری اسے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں حضف کہتے ہیں حضف بھئی تو ایہا کبھا انتحزیفہ تُو دور کر اپنے آپ کو لاتھی کیوں پھینک کر مارنے سے بھئی یعنی اس سے اپنے آپ کو بچا تُو بچا اپنے آپ کو لاتھی کو پھینک کر مارنے سے تو یہاں بھی وہی ترکیب بھئی باعد نفسہ کا تو دیکھو انتحزیفہ تحزیفہ فیل انتزمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل کے ساتھ ملکا جملہ فیلیہ ہو کر پھر ان کی وجہ سے کس کے حکم میں ہو گیا مفراج یعنی مصدر کے حکم میں ہوا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے مولانا باعد تو انتحزیفہ کس کے معنی میں ہوا الحضف کے معنی میں کس کے معنی میں مصدر بنا لو نہ صریح مصدر بنا لو حضف کے معنی میں ہوا تو یہ اصل میں یوں ہوا ایاقو الحضفہ ایاقو الحضفہ اچھا تو یہ دوسری مثال ذکر کی یعنی معنی سمجھ میں آگیا اصل میں کلام کیا ہے باعد نفس کا ان انتحزیفہ باعد نفس کا ان انتحزیفہ اور اگلا کیا ہے باعد ان انتحزیفہ ان نفس کا اسی طرح بیعین ہی اسی طرح بناو بھئی بات سمجھ میں آئی سب کو وَتْطَرِيقَ تْطَرِيق بھئی وَتْطَرِيق بھئی تو پہلے جملے کی ترقیب آئی آپ کو باعد نفس کا ہنی الاسدی وَبَعِد الْأَسَدَعَن نفس تو باعد نفس کا ہنی الاسدی کیا ترقیب ہوگی باعد فیل اندہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل نفس منصوب لفظ مضاف کاف ضمیر مضاف 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 جار الاسدی مجرور جار مجرور کسے مطالق ہوئے باعد سے باعد فیل اپنے فاعل مفعول اور مطالق سے مل کا جملہ فیلیا انشائیہ ہوا اور اگلا دوسرا جملہ کیا ہو جائے جملہ انشائیہ وطریق طریق یہ ہے اصل میں اتخیط طریق طریق اتخیط راستہ خطرناک ہے مالانا آپ دوسرے کو اس سے خبردار اتخیط طریق طریق تو یہاں اتخیط حضر کرنا واجب وقت کمی کی وجہ سے تاکہ فوراً خبردار ہو جائے آپ کہتے ہیں اس طریق راستے سے بچو یہ دیوار کسی پر گرنے لگی ہے مالانا آپ پورا جملہ کہیں گے تو بڑی لمبی بات تو کیا کہیں گے الجدار الجدار یہ آپ کے دو ساتھی مالانا اب آپ کو خطر ہے بھئی یہ کچھ دی کرتے کرتے بچے پہ نہ جا گر پڑ بچے کہ وہ ہی مر جائے گا تو آپ فوراً کہتے ہیں اب فبیہ سمجھ میں آئے مختصر کلام فوراً یہ کیا ہے تحضیر ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی اچھا بھئی تو آپ جہاں بھی ایسا خطوے میں نہیں پڑھتے کیا آتا ہے خطوے میں بھئی اللہ اللہ آتا ہے یا نہیں بھئی وہ بھی اسی قبیل سے ہے سورة سمجھ میں آئی اچھا بھئی اچھا طریق طریق بھئی اچھا بھئی تو یہ طریق ثانی تاقید لفظی ہے مالانا کیا ہے تاقید لفظی ہے اول کے لئے مثلا آپ کہتے ہیں یہ اصل میں کلام کیا ہے اتقید طریق طریق اتقید فیل انتا ضمیر اس کے اندر فائل اترق یہ کیا ہے مفعول ہے مؤکد کیا ہے مؤکد اترق ثانی اس کی کیا ہے تاقید مؤکد تاقید مل کر مفعول ہوئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ اس عبارت کو اور طریقوں سے ادا کرنا بھی صحیح ہے مثلا و تقول یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایا کا من الاسد ایا کا من ال ال عبارت وہ ہی نکال لیں بھئی اصل میں کیا ہے اب ایک جملہ بن گیا پہلے کتنے بن رہے تھے پہلے ایا باعد نفس کا ان الاسد ایک جملہ اور باعد الاسد ان نفس کا دو جملے اب کیا بن گیا ایک جملہ باعد نفس کا من الاسد اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو تقول یہاں 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 بھی نکال لیں دیکھا صاحب کافیہ کے پاس الفاظ بڑے کام ہیں مختصر بات کرنی ہے پہلے کے اندر ایا کا کل ذکر کر دیا تو دوسرے میں وہ بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ خود سمجھ جائیں بھئے تو یہ بھی دراصل ہے تو یہاں پر بھئے تو یہ الگ مثال ہے یہاں تو ذکر ہونا چاہیے تھا حضرت کیا بھئے تو یہاں بھی دیکھو اصل میں کیا ہے بھئے باعد نفس کا من ان تح ز ف مطلب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سریح کے اندر بھی یوں کہنا جائز اور اس میں معول کے اندر بھی یوں کہنا جائز ہے یہ کہنا بھی جائز ہے ایا کا ان تح زف اصل میں کیا ہے بی تقدیر من یہاں پر کیا کر دیا آپ نے مقدر کیا تو ایا کا من ان تح زف من کو حضف کر دیا من کو کیا کر دیا تو اس کے اندر تو یہ کہہ سکتے ہیں اس میں معول کے اندر تو آپ من کو کیا کر سکتے ہیں حضف مقدر کر سکتے وَلَا تَقُولُ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ایا کل اَخَدَا اس میں صریح سے من کو حضف کیوں لِمْتِنَعِ تَقْدِيرِ من کیونکہ من من کو حضف کر لینا جائز ہے لیکن اس میں صریح سے حضف کرنا تو ایا کا ان تَحْزِفَ تو کہہ سکتے ہیں ایا کا الْأَسَدَ آپ نہیں کہہ سکتے بھئی وجہ یہ کہ یہ جو حرف مستر ہے ان اور اسی طرح ایک حرف مستر ہے ان وہی بھئی وہ جو حرف حرف صروف مشبہ بالفعل نہیں ہے انہ وہ بھی ماباد جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد مستر کے حکم میں کر دیا کرتا ہے تو یہ ان بھی مستر ہے وہ انہ بھی مستر ہے یہ ان اور انہ سے حرف جر کو حضف کر لیا جاتا ہے عام کلام کے اندر اکثر ایک ہوتا رہتا ہے کہ انہ اور انہ سے حرف جر کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے کیونکہ کلام پہلے ہی بڑا لمبا ہو چکا ہے تو اب کیا چاہتا ہے اس میں کیا کی جائے تو کسرت استعمال وغیرہ کی وجہ سے اب یہ تقصیب کے تقاضہ کرتا ہے پہلے دیکھو اگر آپ یوں کہتے ایا کا وال حضف یا ایا کا مین الحضف تو حضف تو ایک لفظ تھا کیا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایا کا ان تحضیف تو اے فیل آیا فیل کے ساتھ فائل آ گیا پورا جملہ بنا پھر یہ ان آیا ان کے لئے یہ صلاح بنا اور یہ کیا بن گیا اس مفرد کے حکم میں بنا تو بات پہلے اتنی لمبی ہو چکی ہے تو پھر من حرف جر کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے سورة سمجھ میں آئی تو ان اور انہ سے عام کثیر ہے من حرف جر وغیرہ کا حضف کرنا لیکن اس میں سریح سے حرف جر کا حضف کرنا یہ شاز ہے بہت کم عربی میں آیا ہے بہت کم ہے لہذا آپ نہیں کر سکتے ایسا سمجھ میں آئے بھئی تو ایا کل اصادہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ایا کل اصادہ میں مین کو مقدر ماننا نہیں جائز چلو اس کو وہ پہلی قسم بنا لو پہلی قسم کیا تھی یا اصادہ یوں کہو یہاں وو محضوف ہے کیا محضوف ہے مین تو محضوف ماننا کیا ہے شاز ہوا چلو حرف عطف محضوف مان لو وہ پہلی قسم کی طرح ہو جائے کہتے ہیں بھئی مین کا حضف کرنا تو شاز ہے اور یہ جو وو حرف عطف کا حضف کرنا یہ تو بہت بڑے درجے کا شاز ہے یہ تو انتہائی نادر ہے کلام عرب کے اندر بہت ہی بہت کم آیا ہے لہذا یہ تو بطریق اولا آپ ایسا نہیں کرسکتے جب مین کو نہیں کرسکتے تو وہ تو بطریق اولا نہیں کرسکتے بھئی چلیے بہت سمجھ میں آگئے چلیے رہاد والمراء واللہ عالم بحقیقت الخلام